رحمان رحیم نحم جماعت پیراگراف نمبر سیکس نوائس پولیشن شور کی علود کی کوزز وجہ بنتی ہے نوٹ آنلی نا صرف انوائیمنٹل ڈیمیج محولیاتی تباہی کی بٹیٹ آلسو ہیز آنیگیٹیو ایمپیکٹ بٹ لیکن اٹ یہ آلسو بھی ہیز رکھتی ہے آ ایک نیگیٹیو منفی ایمپیکٹ اثر آن پر ہیومن ہیلت انسانی صحت پر تو شور کی علودگی نہ صرف محولیاتی تباہی کی وجہ بنتی ہے بلکہ اس کے منفی اثرات بھی ہوتے ہیں انسان کی صحت پر اس سے غصہ آسکتا ہے ہائپر ٹینشن کھچاؤ ہو سکتا ہے ہائی سٹریس لیول بہت زیادہ تناؤ کی سطح برسکتی ہے ہیرنگ لوز سماعت ہو سکتی ہے ریسٹلیسنس بھی آرامی ہو سکتی ہے ٹپریشن کھچاؤ ہو سکتا ہے انسومنیا اور بے خوابی ہو سکتی ہے انسومنیا کین فردر لیڈ ٹو انیکسٹی انسومنیا جو ہے آپ کا بے خوابی وہ آپ کو لے کر بڑھتی ہے بے چینی کی طرف بیڈ ٹیمپر غصے کی طرف اینڈ ایموشنل سٹریس اور جذباتی تناؤ کی طرف ان ایڈیشن اس کے ساتھ ساتھ نوائس پولیشن شور کی علودگی کین سیریسلی افیکٹ وہ بہت زیادہ اثر ڈال سکتی ہے یہ ان کو دیتی ہے غیر ضروری ذہنی اور جسمانی کھچاؤ یہ ان کو غیر ضروری جسمانی اور ذہنی کھچاؤ دیتا ہے ان پاکستان پاکستان میں there is یہاں ہے a dire need ایک بہت سخت ضرورت to bring down the noise levels کہ شور کی سطح کو نیچے لیا جائے coming from different sources جو مختلف ذرائیوں سے آ رہا ہے the government must gear up and utilize various means to control unwanted noise levels the government must gear up حکومتوں کو لازمی چاہیے کہ وہ اپنی تیاری کرے and utilize various means اور مختلف ذریعوں کا استعمال کریں to control unwanted noise levels انچاہے شور کے سطح کو کم کرنے کے لیے یا کابو میں رکھنے کے لیے for example مثال کے طور پر the Punjab Environmental Protection Agency Punjab کی محولیاتی تحفظاتی ایجنسی recommends وہ کہتی ہے کہ around تقریبا 55 decibels of noise level شور کی علودگی کی سطح in residential colonies رہائشی کالونیوں میں and 75 decibels in commercial areas اور 75 decibels commercial areas میں ہونی چاہیے تو پنجاب کی جو محولیاتی تحفظاتی ایجنسی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کی 55 decibels ہونی چاہیے شور کی سطح رہائشی کالونیوں میں اور 75 decibels تک آپ کی سطح ہونی چاہیے commercial areas میں these figures یہ figures must be strictly enforced ان کے اوپر سختی سے عمل درامت ہونا چاہیے by the government government کی طرف سے further more اس کے ساتھ the government should ensure smooth traffic flow government کو چاہیے کہ وہ traffic کے روانی کو صحیح کرے نرم رکھے block noise emitting vehicles block کر دے noise emitting shore مچانے والی vehicles گاڑیوں کو from road سڑکوں سے use noise barriers shore کی رکاوٹیں لگائی جائیں where necessary جہاں ضروری ہو and expedite construction work اور تعمیراتی کام کو کم کیا جائے to minimize noise pollution shore کی aloodhik کو کم کرنے کے لیے also the residential societies should forward to frame and enforce rules in their areas اس کے ساتھ ساتھ جو رہائشی کلونیا ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے اور قوانین بنانے چاہیے اپنے علاقوں میں to check تاکہ وہ روک سکے unnecessary noise غیر ضروری shore producing agent shore مچانے والی چیزوں کو بس یہاں تک دیں گے ساتھ کر آگراف کے half